دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی انمول اور عدبت گیان کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ مہیلاؤں کی چھاتی بیان کرتی ہے ان کی پرسنالٹی آپ نے اکثر ریلیشنشپ پر آدھاری سربیچھڑ کی ریپورٹ پڑھی ہوں گی جس میں کہا جاتا ہے کہ پروش یادی کسی مہیلہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی پہلی نجر اس کی چھاتی کی اور جاتی ہے ایسے سربیچھڑ پروشوں کے اندر کی کامو تیجنا کو پروسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یادی دوستو جیوتش بیدیا کے پرمکھ انگ سامدرک شاشتر کو پڑھیں تو یہی چھاتی اس طریقہ ویقتی تو درشاتی ہے جیسے جیوتش ہمارے شریر کا انگ دیکھ کر ہمارا ویبہار بتاتے ہیں ٹھیک دوستو اسی پرکار جیوتش بیدیا کے انسار اس طریقہ چھاتی عطوہ استن دیکھ کر اس کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس طریقہ چھاتی پر چرچہ کریں گے یعنی آپ کسی بھی اس طریقہ چھاتی عطوہ استن دیکھ کر اس کے بارے میں کیسے آنکھ لند کر سکیں گے تو آئیے جانتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے مادہم سے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکوشٹ کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کو شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوستو نمبر ایک پر بتایا جاتا ہے کہتے ہیں چھاتی پر ہلکے بال ہوں جس اسطری کی چھاتی پر ہلکے بال ہوں وہ اسطری انیک پرشوں کے ساتھ رمڑ کرنے والی ہوتی ہے دوستو ایسے اسطریوں اپنے پریوار وپتی کے پرتی چھل کپٹ کرنے میں سنکوچ نہیں کرتی یہ جھونٹ بولنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں انہیں دکھاوے میں زیادہ بشواش ہوتا ہے کہتے ہیں چھاتی اونچی وپشٹ ہونا دوستو جس اسطری کی چھاتی اونچی وپشٹ ہو وہ اسطری انیک پرکار کے سکھوں کو بھوگنے والی ہوتی ہے ایسے اسطریوں اپنی پتی کو سکھ دینے والی ہوتی ہیں اور ساماجک کاریوں میں بھی ان کی روچی ہوتی ہے کہتے ہیں دبے ہوئے اور چھوٹے نپل والے اسطن ہو دوستو جن محلاؤں کے بریشٹ دبے ہوئے ہوتے ہیں اتوہ بریشٹ کے نپل چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسطریوں ہر کام من لگا کر کرتی ہیں اور یہ محلائیں ہمیشہ اپنے آپ میں یہ سوچتی ہیں کہ ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے آگے بتایا جاتا ہے کہتے ہیں چھاتی آگے کی اور جھکی ہوئی ہو جس اسطری کی چھاتی آگے کی اور جھکی ہوئی ہو وہ اس اسطری کے ادھک بھائیوہن ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے یہ اسطریوں اپنے پتی کی سیوہ کرنے میں تد پر رہتی ہیں کہتے ہیں چھوڑی چھاتی دوستو جس اسطری کی چھاتی چھوڑی ہوتی ہے وہ اسطری سہاسی اہنکاری و کرود ہی صوبہ والی ہوتی ہے یہ پریوار پر اپنا سکھا چلانے کا پریاز کرتی رہتی ہے اور یہ پرتی ایک کارے اپنے سواہت کے لیے ہی کرتی ہے کہتے ہیں چھاتی لال رنگ کی ہونا دوستو جس اسطری کی چھاتی لال رنگ کی یا پھر ایک دم کالے رنگ کی ہوتی ہے وہ اسطری سندر و ادھک پتروں کو جنم دینے والی ہوتی ہے یہ سنسکارک چھل پر پنچوں سے دور رہنا ہی پسند کرتی ہے یہ اپنے کارےوں کے دوارہ سب کو خوش رکھنے کا پریاز کرتی ہے کہتے ہیں اسطن سڈول اور ٹائٹ ہونا لڑکی کے اسطن سڈول ٹائٹ اور ایک جگہ پر اسطر رہنے والے ہوں تو وہ لڑکی بہت مہنتی ہوتی ہے اور دماغ بہت تیز چلاتی ہے یہ لڑکی اچھی پتنی بن سکتی ہے اور گھر کی ساری جمعہ داریاں لینے میں کابل ہوتی ہے دوستو بتایا جاتا ہے کہتے ہیں چھاتی اندر کی اور دبی ہوئی ہونا یدی کسی اسطری کی چاہتی اندر کی اور دبی ہوئی ہو وہ اسطری کلک سو بھاؤو والی تتھا روگی ہوتی ہے ایسی اسطنیاں دھن کے معاملے میں کافی چالانک ہوتی ہیں اور یہ اپنے کریئر کو لے کر کافی سجگ رہتی ہیں لاشٹ میں بتایا جاتا ہے کہتے ہیں ایک بچ چھوٹا ہونا اور ایک بڑا ہونا دوستو یدی کسی اسطری کے دونوں میں سے ایک اسطن چھوٹا ایک بڑا ہے تو وہ دھنہین تتھا ناکاراتمک سوچ رکھتی ہے ایسی اسطریوں کی موت شستر سے پرہار کرنے پر ہوتی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو محلاؤں کی چھاتی کے بارے میں بہت ہی انمول اور عدبد گیان کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو آج کا گیان اور یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کو شیئر ضرور کریے گا اور ایسے یور نالجیویل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے گوڈ بائے